اسلام علیکم ویلکم تو میرے چینل آشو شبیز کیفے تو دیکھ رہے ہیں آپ کتنی یمی اور مزیدار سی یہ آج کی رسیپی جو آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے یہ کھانے میں اس سے بھی کتنی مزیدار ہے جتنی یہ نظر آ رہی ہے بلیو می بہت یمی لک اور بہت یمی ٹیسٹ رکھنے والی یہ مزیدار سپیشل چیز موناکو اوملیٹ آپ کو بہت پسند آئے گی بچے بھڑے سب اسے بہت مزے سے کھائیں گے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ بہت قوک اور ایزی ٹو میک رسیپی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی یہ یمی سی رسیپی میرے ساتھ رہیے گا اور تمام سٹیپس کو اسی طرح فولو کیجئے گا تاکہ آپ کی رسیپی بھی بن سکے اتنی ہی یمی سو لیٹس میک ٹوڈیز رسیپی یہاں میں نے سب سے پہلے لے لیا ہے دو انڈے اس کے اندر ہم ڈالیں گے نمک ہاف ٹی سپون تک ون ٹی سپون تک میں سورف مرچوں کا پاودر شامل کر رہی ہوں ون ٹی سپون کالی مرچوں کا پاودر شامل کروں گی ون ٹی سپون زیرا پاودر اور ون ٹی سپون ہی میں دھنیا پاودر شامل کر رہی ہوں اور اب ہم انڈوں کو بہت اچھے سے پھینٹ لیں گے اچھے سے میں نے انڈے کو پھینٹ لیا ہے سپائسیز کے ساتھ اور اب میں اس کے اندر سب ستھنیاں کٹا ہوا ایڈ کر رہی ہوں دو تین چمچ تک اور اگین ہم انڈے کو دھنیا کے ساتھ بہت اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہاں تبے پہ میں نے بٹر ڈال دیا ہے اور اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے پیاز تو بٹر آپ دیکھ سکتے ہیں ملٹ ہو رہا ہے اب میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں پیاز ایک چھوٹی اوملیٹ کٹ پیاز ہے چوپ کٹنگ میں پیاز میں نے کٹ لیا ہے ایک چھوٹی سی چھوٹی چھوٹی سی کٹ لیا ہے چھوٹی چھوٹی سی کٹ لیا ہے اور یہ میں نے بٹر کے ساتھ اس کو کر رہی ہوں فرائے اور ساتھ ہی میں اس کے اندر سبز مرچ ایک چھوٹی چھوٹی کٹی ہوئی وہ ایٹ کروں گی یہ بھی میں نے چھوٹی چھوٹی سی کٹ لی تھی ایک سبز مرچ ہے اسے اور پیاز کو ہم لوگ بٹر میں تھوڑا سا فرائے کریں گے تو بہت مزے کا یہ سینوچ ریڈی ہوتا ہے ہیلڈی بھی ہے بچے جو ہیں وہ بہت لائک کرتے ہیں اس کو اور بھڑے بھی اسے بہت پسند کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا سا پیاز پر گوللن کلر آنا شروع ہو چکا ہے اب اس کو ہم لوگوں نے پھلا لینا اس طرح سے اور یہ جو انڈا ہم لوگوں نے پھینٹ کر رکھا تھا اسے اس کے اوپر پھلا دیں گے اور اس کی ذرا شیو کو ہم لوگ منٹین کر لیتے ہیں اس طرح سے راؤنڈ میں اس ٹائم فلیم جو ہے میں نے سلو پہ رکھا ہوگا ہے اور یہاں میں نے لے لیے ہیں دو بریڈ کے سلائس اس پہ تھوڑا سامنے اس طرح سے تھوڑا پوش کرنے ایک سائٹ سے اور اس طرح سے سائٹ چینج کر دینی ہے اسی طرح سے دوسرے سلائس کے ساتھ بھی کریں گے تو اس طرح سے میں نے سلائسز کو بریڈ سلائسز کو انڈے پر جسٹ کر دیا ہے اور نیچے سے انڈا پک چک ہے یہ دیکھیں یہ سانی سے ہل رہا ہے اور اس کی سائٹ کو کریں گے چینج بہت احتیاط کے ساتھ تو یہ دیکھیں کتنا نائس کلر جو ہے وہ یہاں پہ آ چک ہے اس سائٹ پہ اور فلیم آپ لوگوں نے اس ٹائم پہ بھی لو ہی رکھنا ہے تاکہ نیچے سے سلائس جو ہیں وہ آرام سے کرسپ ہوں جلے نہیں اور تک تک ہم اوپر کا پروسیجر کریں گے تو یہاں اوپر میں چیز جو ہے یہ کرش کر کے اوپر سے ڈال رہی ہوں آپ چیز سلائس بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ چیز میں نے ڈال دیا ہے اور اوپر تھوڑا سا چاٹ مسالہ میں نے ایڈ کر دیا ہے جی اور یہاں سے جو سائٹس ہیں انہیں تھوڑا سا آپ ٹرن کر لیں اس طرح سے ریپ کر لیں گے اور اس سلائس کو اس کے اوپر ٹرن کر دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا سکھا ہے یہاں سے کرسپ ہو چکا ہے یہاں سے دوسرے سائٹسے بھی ہم چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں جی زبردست لگ رہی ہے اس کی لوک تو یہ دونوں طرف سے سلائس جو ہیں وہ اچھے سے کرسپ ہو چکے ہیں اور اندر سے یہ دیکھیں چیز بھی ملٹ ہو چکی ہے تو اب ہم اسے نکال لیتے ہیں پلیٹ میں تو اس کو ہم لوگ اس طرح سے کر لیں گے درمیان میں سے کٹنگ اور یہ دو ہم لوگ کے سلائس آگئے اس کے درمیان میں سے ایسے کٹنگ ہو جائے گی اور یہاں سے بھی کٹنگ کر لیں گے جی اور پھر ہم لوگ اس طرح سے کٹنگ کر لیتے ہیں اس طرح سے ہم لوگوں نے کر لی کٹنگ اب ایک پیس پہ ہم لوگ پیاز رکھیں گے یہاں سے بھی سیم پروسیجر کرتے ہوئے اور ایک پی ٹی ماتر رکھیں گے آپ کو جو چیز زیادہ پسند ہے وہ آپ زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر میں ایڈ کر رہی ہوں تھوڑا سا لیمون کا رس یہ ایک بیچ جو ہے وہ آگیا ہے اس کو ریموف کر لیں گے اور لیمون چھی رکھ دیا میں نے اور اس کے اوپر میں ڈال رہی ہوں تھوڑی تھوڑی سی ڈرین چٹنی تھوڑی تھوڑی سی ڈالیے گا یہ میں نے سرپس مرچوں کی اور دھنیے کی چٹنی ریڈی کی تھی اگر آپ کو زیادہ سپائسیپ سند ہے تو آپ زیادہ ڈالیں اگر کم سپائسیپ سند ہے تو بہت لٹل ٹروپس جو ہیں وہ آپ اوپر اس طرح سے سپریڈ کر لیجئے اور اب میں اوپر اس طرح سے تھوڑا تھوڑا سا کیچپ ڈال دوں گی سب پیسیز کے اوپر تو جی اس یمی اور سپیشل آملیٹ کے اوپر اب ہم اوپر سے چھرکیں گے تھوڑا سا کٹا ہوا دھنیا تاکہ اس کی لوک اور ٹیسٹ اور زیادہ انکریز ہو جائے تو ریڈی ہو چکی ہے آج کی ہماری بہت ہی زبردست اور مزیدار یمی سی ریسیپی سپیشل چیز ماناکو آملیٹ کی تو ضرور ٹرائے کریں اور سب کی تعریفیں حاصل کریں اللہ حافظ